نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ورڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے کے بارے میں جو انڈیا ورسیز پاکستان کے بیچ میں کھیلا جائے گا یہ ورڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا انڈیا ورسیز پاکستان انڈیا ورسیز پاکستان کے بیچ میں جب بھی میچ ہوتا 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 ہے سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے اس کے لئے آپ کو ہماری یہیں ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور ہر میچ کی جانکاری لیتے رہیے تو ہم آپ کو بتائیں گی کہ پاکستان ٹیم میں کون کون کھلا دکھلنے والا ہے اور انڈیا ٹیم میں کون کون کھلا دکھلنے والا ہے تو یہ ہے مقابلہ 23 اکٹوبر کو کھلا جائے گا 23 اکٹوبر کو دو میچ ہیں جو انڈیا ورسیز پاکستان اور سری لنکا ورسیز آئرلینڈ تو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اور جانکاری دیں گے اس لئے ہماری یہیں ویڈیو پوری دیکھنا اور جانکاری پراب کرنا تو سب سے بڑا مقابلہ ہے انڈیا ورسیز پاکستان دوسرا میچ ہے سری لنکا ورسیز آئرلینڈ یہ ہیں دو مقابلے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے انڈیا ورسیز پاکستان کی تو ہم بتائیں گے آپ کو انڈیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے بارے میں جو ابھی آپ کو سکرین پر دکھائی دیں گے انڈیا کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں موسیقی 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 تو دوستو آپ نے دیکھی کی انڈیا ٹیم میں کون کون کھلاڑی کھیلنے والے ہیں اور پاکستان ٹیم میں کون کون کھلاڑی کھیلنے والے ہیں یہیں کھلاڑی سمباویت کھلاڑی ہیں جو اس میچ میں کھیل سکتے ہیں اور دوسرا میچ ہے سری لنکا ورسز آئرلینڈ اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے تو ہم بتانے والے ہیں انڈیا ورسز پاکستان کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے اس میچ میں باریس ہونے کی سمباونا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میچ میں باریس ہونے کی سمباونا 80% ہے اس لیے یہ ایک چھوٹا میچ ہو سکتا ہے اگر یہیں بیس بیس آور کا میچ ہوا تو اس میچ میں سکورٹ لگ بگ 160 کے پاس بن سکتا ہے اور یہیں ایک چھوٹا میچ ہوا تو کچھ کہنے سکتے میچ چھوٹا ہو یا بڑا اسے ہر کوئی دیکھنا چاہے گا انڈیا ورسز پاکستان کے بیچ میں جب بھی میچ ہوتا ہے تو اسے ہر کوئی دیکھتا ہے اور انجوائے کرتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا میچ ہماری ویننگ ٹیم ہے انڈیا اور انڈیا ہی رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ میچ کے بارے میں جو کی سری لنکا ورسز آئرلینڈ کے بیچ میں کھیلا جائے گا یہیں ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ سوچو گی کہ آئرلینڈ چھوٹی ٹیم اور سری لنکا بڑی ٹیم تو یہیں ایک بڑا مقابلہ کیسے ہوگا اس میچ میں بڑا اٹھ پھر ہونے والا ہے کیونکہ اس میچ میں آئرلینڈ جیت سکتی ہے پوری پوری سمباؤنا ہے اس میچ میں آئرلینڈ وین کر سکتی ہے اس لیے یہیں ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ کا میچ دیکھا جائے تو ہر کوئی میچ بڑا ہی دلچسپ ہوا ہے اور آگے بھی ہوتے رہیں گے اس لیے ورلڈ کپ کے ہر میچ کی جانکاری لیتے رہیے اور ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیے اور ہم ساتھی ساتھ پچھ ریپورٹ اور ٹیم ویننگ دیتے رہیے تو دھنیواد دوستو بائی بائی سی یو پیسٹ اوپ لک